السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی فصل اٹھانوے فیل اور ترک فیل دونوں امور اختیاری ہیں کیا مطلب فیل کسی کام کا کرنا اور ترک نہ کرنا یہ جسے پیچھے دو کس میں بتائی گی دونوں امور اختیاری ہیں اور یہ اس معاملے میں اتنے لوگ رجتے ہیں کہتے ہیں ہونا ہوگا تو ہو جائے گا نہیں ہونا تو نہیں ہوگا ہر وقت بیسے ہو رہی ہوتی ہے تقدیر کے مسئلہ بھی اس میں کچھ آ جاتا ہے مثلا دبا اٹھانا یا رکھنا اختیاری امر یا نہیں کرنا یا نہ کرنا امسل کوئی آپ سے کہتے ہیں ایک گلاس پانی لاتے ہیں اللہ کا حکم ہوگا تو آ جائے گا گلاس تو اس وقت اللہ کی حکم کی نہیں آپ کے اختیار کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ نے آپ کو جو ازادی دیئے چوائس دیئے اختیار کی قوت دیئے آپ اسے کتنا استعمال کر رہے ہیں فیل ہو یا ترک فیل یعنی کرنا ہو یا نہ کرنا دونوں امر اختیاری ہیں یعنی بائی چوائس ہے ایک جاندار جب دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرتا ہے کہ اس سے کوئی فائدہ حاصل ہوگا چاہے وہ حصول لذت کا فائدہ ہو یا ازالہ تکلیف کا یعنی لذت حاصل کرنے کا یا کوئی تکلیف ہٹانے کا اسی لئے محاورہ ہے کہ اس کا کلیجہ تھنڈا ہوا اس کا دل تھنڈا ہوا کیا مطلب اس کا یعنی انسان وہ کام کرتا ہے جس سے اس کا کلیجہ تھنڈا ہو چاہے کسی کو مار کے سیٹسویکشن انر سیٹسویکشن کس چیز سے ہوتی ہیششفاؤ لدائن لو زفرت بہا وَلَيْسَ مِنْهَا شِفَاءُ الدَّائِ مَبْذُولُ تو اسے پا جائے یعنی جس بھی چیز کو انسان پانا چاہتا ہے یہ وہ مقصود ہے کہ ہر زی اقل اس کو ترجیح دیتا ہے حتیٰ کہ بے اقل جانور بھی نفع اور استفادے کو ترجیح دیتے یعنی انسان کیا ہے مفاد پرست یہ کہنا چیز سیمپل ورڈز جس چیز میں وہ فائدہ دیکھتا ہے اس کو وہ کرنا چاہتا ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ بہت سے آدمی اس معاملے میں غلطی کر جاتے ہیں یہاں تک کہ بدترین قسم کی غلطی کر جاتے ہیں وہ ایسی لذت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کا نتیجہ سخت رنج و علم ہوتا ہے اس کو انڈلائن کر لیجئے بہت سے لوگ بدترین قسم کی غلطی کرتے ہیں کس طرح کہ ایسی لذت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کا نتیجہ سخت رنج و علم ہوتا ہے مثلا ان کو کوئی چٹ پٹی چیز چاہیے جس کے نتیجے میں سخت پیٹ درد ہو ان کو السر ہو جائے تو کتنی لوگ اپنے ساتھ یہ ظلم جاتی کرتے ہیں صرف زبان کے اس ذائقے کے لیے جو چند لمحوں سے زیادہ باقی بھی نہیں رہتا چاہے آپ چیز موہ میں ہی رکھے رکھے پھر بھی وہ ذائقہ ختم ہو جاتا ہے یہ نہیں ذائقہ بنایا اللہ نے ایسا ہے کہ آپ کچھ چیز کھاتے تھوڑی در آتا ہے اگر اس کے بعد وہی چیز موہ میں بھی رکھے رکھے تو وہ ذائقہ اگر پورا ختم نہ تو کم ضرور ہو جاتا ہے تو یہ انسان کی ہماکت ہے کہ وہ ایسی لذت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کا نتیجہ سخت رنج و علم ہے یعنی بعد میں اس کو بھرنا پڑے گا اپنی غلطی کو انسان یہ خیال کرتا ہے کہ وہ لذت اندوز ہو رہا ہے بہت مزا آ رہا ہے اس کو اور اسے دل کی تھنڈک حاصل ہو رہی ہے یعنی اس وقت بہت ہائی آپ ہوتا ہے جیسے کوئی شراب پی کر مگر بعد میں وہ اس کی وجہ سے انتہائی رنج و علم محسوس کرتا ہے بعد میں وہ سخت تکلیف سے گزرتے مثلاً بعض لوگوں کو اپنا غصہ نکال کے بہت تھنڈک ملتی ہیں اور آج کل کے سائکولوجسٹ بھی عام طور پر کیا کہتے ہیں کہ غصہ اندر نہیں رکھو نکال دو بس ظاہرہم نکالیں گے کسی بھی تو جا کے پڑے گا اب نتیجہ کیا ہوگا کانسیکونسز کیا ہوں گے آلٹیمیٹ ریزلٹ کیا ہوگا کہ وہ جس جس وقت ہم پانی پڑے گا ان سب کو جلائے گا اور ان سب کے دل میں آپ کے لئے نفرت بیٹھ جائے گی تو وقتی طور میں تو آپ کا دل تھنڈا ہو گیا کہ آپ نے اپنی آگ نکال کے پھیک دی کسی اور پر نہ دیکھا چھوٹا ہے یا بڑا لیکن نتیجہ کیا ہوا کر رگرٹس ندامت پشمانی جسے قابیل نے جب اس نے قتل کرنا تھا تو اس کو بڑی لذت آ رہی تھی کہ میں اس کو اپنے راستے سے ہٹا دوں حسد کی آگ میں جل رہا تھا وہ اور وقتی طور پر اسے لگ رہا تھا جیسے اس سے اچھا کوئی کام ہی نہیں لیکن جب وہ کر بیٹھا فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ رگرٹس شرمندگی ذلت اپنی نظروں میں انسان زلیل ہو جاتا ہے انسان خود کو بھی معاف نہیں کر سکتا پھر یا پھر انتہائی بے حص ہو جاتا ہے یہ ہر اس آدمی کی شان ہوا کرتی ہے جو اواقب اور انجام پر نظر نہ رکھتے ہوئے فوری منفط پر نظر رکھتا ہے اور عموماً جذباتیت میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان فوری فائدے فوری لذت فوری مزے کو دیکھتا اور انجام بھول جاتا ہے اقل کا خلاصہ تو یہ ہے کہ اواقب اور انجام پر نظر رکھی جائے اواقب آقبہ سے انجام کے معنوں میں اقل مند اور دانش مند وہ ہے جو جلد ختم ہونے والی لذت کے مقابلے میں دائمی لذت کو ترجیح دے اور احمق اور بے وقوف آدمی وہ ہے جو اپنی ابدی اور ہمیشہ رہنے والی لذت اور راحت اور خوشگوار عیش کو جلد سے جلد ختم ہونے والی لذت اور راحت کے مقابلے میں فروخت کر دے یہ جلد ختم ہونے والی لذت اور راحت ترہ ترہ کے آلام و خطرات سے بھی ہوتی ہے اور اس قدر جلد ختم ہو جاتی ہے کہ ادھر لذت اور راحت میسر آئی ادھر آلام و خطرات و رنج و مہن کا سلسلہ شروع ہو گیا ادھر آپ نے کسی کی غیبت کی ادھر آپ نے کسی پہ الزام تراشی کی ادھر آپ کو ایسی چیز دیکھنی پڑی کہ پھر آپ دن و یاد رکھیں دوسروں کو ستانے والے کبھی خوش نہیں ہو سکتے دوسروں کو ظلیل کرنے والے کبھی عزت نہیں پاسکتے یہ اللہ کا قانون ہے اس سے کوئی نہیں نکل سکتا لیکن ہمیں مزہی جب آتا ہے جب ہم دوسرے پہ غالب آجائیں اور اس کو ظلیل کر سکیں بعض علماء کہتے ہیں کہ انہوں نے اقل مندوں کی کوششوں پر غور کیا کہ اقل مند لوگ کیا کیا کرتے ہیں تو معلوم ہوا کہ سب ہی مطلوب واحد کی طلب میں کوشاں ہیں ایک ہی چیز چاہیے ان کو کوئی ان کی راہیں مختلف ہیں طریقے مختلف ہیں منزل ایک ہے سب کے سب یہی کوشش کرتے ہیں کہ رنج و علم اور مصیبت سے اپنے آپ کو بچائیں یہ سب سے بڑا موٹیب ہے انسان کے کسی بھی کام کے کرنے کا اسی کے لئے کوئی کھانے پینے کی کوشش کرتا ہے کوئی تجارت کے لئے دوڑا دوڑی کرتا ہے کوئی شادی اور نکاح کی مجلسیں جماتا ہے کوئی گاتا بجاتا ہے کوئی رقص و سرود سے دل بھیلاتا ہے کوئی لہو اللہ میں وقت گزارتا ہے مقصد اور مطلوب سب کا ایک ہی ہے کہ رنج و علم اور ہم و غم سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں بعض علماء کہتے ہیں کہ انہوں نے اقل مندوں کی کوششوں پر غور کیا اقل مندوں کی کوششیں یہاں ٹھیک نہیں ہے جملہ لوگوں کی کوششیں کر لیں کہ لوگ ایک ہی مقصد کے لئے سب کوششاں ہوتے ہیں میرے نزدیک بے شک اقل مندوں کا یہی مطلوب اور یہی مقصد ہے اور ہر ایک اسی کے لئے کوششاں ہے لیکن اکثر اور بیشتر طریقے اس مطلوب و مقصود کے خلاف ہی جا رہے ہیں مانا کہ سب کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کریں صرف اسی کی ذات سے ان کا معاملہ ہو اور ہر شئے کے مقابلے میں صرف اسی کی رضا مندی حاصل کی جائے مگر ان تمام راستوں میں سے ایک راستہ بھی مجھے ایسا نظر نہیں آتا جو اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ صرف ایک ہے اور وہ فقط انبیاء و مرسلین کا راستہ ہے جنہیں اللہ تعالیٰ ہی نے بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو ہدایت کریں اور انہیں سرات مستقیم کی دعوت دیں اس راہ پہ چلنے والا اگر اپنا دنیوی حصہ فوتی کر دے تو وہ اس آلہ اور بہتر حصے سے تو ضرور کامیاب ہو جاتا ہے جس کے حاصل ہونے کے بعد سمجھ لیجئے کہ اس کا کوئی حصہ فوتی نہیں ہوا اور جسے یہ حصہ مل گیا اسے ہر چیز مل گئی وہ اگر اس کے ساتھ ہی ساتھ دنیا کے حصے سے بھی کامیاب ہو جائے تو اسے ہر طرح کی خوشی حاصل ہو گئی پس بندے کے لیے اس راہ اور اس طریقے سے بہتر اور سود مند کوئی راہ اور کوئی طریقہ نہیں اس سے بڑھ کر موسیل اللہ المطلوب موجب فرحت و بہجت اور باعث سرور و سعادت کوئی راستہ ہی نہیں و باللہ التوفیق کس راستے سے بہتر کوئی راستہ نہیں کہ آخرت کے فائدے کے لیے انسان دنیا کا کوئی نقصان کر لے آپ ان سے کوئی کچھ کہے کچھ سمجھ آئی بھی ہے کہ کوئی نہیں آئی نہیں آئی جی فربائی بالکس کسی برائی کو چھوڑنے کے لیے دو چیزیں اہم ہیں ایک ایمان کی مضبوطی اور ارادے کی مضبوطی ایمان کی مضبوطی ہوتی دب ہے جب ہمارے ارادوں کو مسافر کر لیں اگر ارادہ مسافر نہیں ہوا ایمان سے تو اس کا مطلب ایمان مضبوط نہیں ہے تو پھر ہم برائی کی طرف چلے جاتے ہیں ایک کال ہے وہ پتہ نہیں کس کا کال ہے تو نہیں مجھے یاد لیکن مجھے بہت پسند ہے اور میں کسر کوٹ کرتی ہوں انہوں نے کہا ہے کہ کسی برائی کو اس لیے نہ کرو کہ اس میں لذت ہے لذت نے ختم ہو جانا ہے مگر اس کے وبال نے ہمیشہ رہنا ہے اور کسی نیکی کو اس لیے نہ چھوڑ دو کہ اس میں مشکت ہے مشکت نے ختم ہو جانا ہے اور اس کے عجر نے ہمیشہ رہنا ہے اب یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم کیا چیز چاہتے ہیں اپنے لئے ہمیشہ کے لئے کیونکہ ایمان کی مضبوطی بہت ضروری ہے ارادہ مضبوط تب ہی ہوگا جب ایمان مضبوط ہوگا اور کوئی کچھ کہنا چاہے جیر کریے سوال کریے فیل اور ترکی فیل کرنا اور نہ کرنا ہاں to do or not to do نہیں کریں گے تو کیا کونسے کر سکنے گے تو یہ جو چیز ہوتی ہے تو کیا یہ بھی ایمان کی کم سوری ہے کیا ہم اگر فرض کریں کسی فیصلے پر نہیں پہنچ رہے عقل کی کمزوری ہو سکتی ہے نا عقل کی کمزوری یعنی بعض وقت عقل کی کمزوری سمجھ کی کمی قوت فیصلہ کی کمزوری ایمان کی کمزوری موٹیب جو ہے پیچھے وہ کمزور ہے یعنی آپ کو جو چیز پش کر رہی کچھ کرنے کے لیے یا چھوڑنے کے لیے کئی چیزیں ہوتی ہیں دیکھیں نا بعض وقت کسی چیز کا صحیح فائدہ آخرت میں کتنا سمجھ ہی نہیں آیا ہوتا تو بندہ کیوں آخرت کے لیے ایسے جان کپاتا رہے لیکن جن کو سمجھ آ جاتا نا وہ این سعادت اور راہ سمجھتے تو عقل کے کمال کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے پتہ ہے آپ کو کوئی پتہ نہیں عقل ہو تو پتہ ہو عقل کی نشن و ماں کے لیے گروت کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے علم حاصل کرنا پڑتا ہے غور و فکر کرنا پڑتا ہے عقل کو تکلیف دینی پڑتا ہے تھوڑا استعمال کرنا پڑتا ہے صلاح کے نہیں رکھتے سوچتے رہتے ہیں غور کرتے ہیں جب آپ علمی نہ حاصل کریں تو قوت ادراک کیسے مضبوط ہوگی آپ کی پتہ ہی نہیں آپ کو کہ کیا فائدہ مند ہے کیا فائدہ مند نہیں ہے تو فیصلہ کہاں سے کریں گے آپ مثلا میں یہاں اس وقت بیٹھیں چھوٹا سے میرے لئے دونوں آپشنز تھی نا فیل اور ترکے فیل دوائش آپ یہ پڑھاؤں یا نہ پڑھاؤں اب میں نے کیوں ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے اور سارے کام چھوڑ کے یہاں آنا چاہیے اور آپ سب کو یہ پڑھانی چاہیے ہاں اس میں مجھے بڑا فائدہ نظر آیا کہ اس میں میری اپنی بھی اصلاح ہے اس میں سب کی بھی یاد دہانی ہے اس وقت میرے پاس اور بے شمار کام تھے لیکن ان سب چیزوں کو چھوڑ کر یہاں آنا آسان نہیں تھا میرے لئے کچھ تکلیف بھی تھی مجھے یعنی اس وقت میں جب میں بیٹھی میں ہوں تو میں فیزیکلی ایک پین میں ہوں اور میرے لئے آرام کا رستہ کیا تھا کہ میں بیڈ میں پڑھی ہوتی اور میں آرام کر رہی ہوتی تو میں اپنا آپ کو تسلیم نہ دے دیتی یہ دیکھو جسم کا بھی تو حق ہوتا ہے آرام بھی کرنا چاہیے اور بہت سے لوگ یہ تعویل کر کے صویرے اٹھتے ہیں نماز پڑھ کے پھر بستر میں چلے جاتے ہیں چلے جاتے ہیں تو جو جگاتے ہیں اپنے آپ کو وہ تکلیف اٹھاتے ہیں کوئی پیل لیتے ہیں تو اٹھاتے ہیں آنکھیں بند ہو رہی ہیں پانی کی چھنٹیں بار رہے ہیں جسم سست ہو رہا ہے اٹھ کے چل پھر رہے ہیں بعضوں کے جسم میں درد بھی ہو رہا ہے لیکن پھر بھی وہ بستر میں نہیں جا رہے کیوں؟ اس لئے کہ بستر میں گئے تو کام کوئی بھی نہیں ہو سکتا پھر وہ چلنا پھرنا شروع کرتے ہیں کام کرنا شروع کرتے ہیں آہستہ آہستہ نیند غیب ہو جاتی ہے سستی دور ہو جاتی ہے درد چلی جاتی ہے کیونکہ جب آپ اس سے بڑا کام کر رہے تھے تو آپ کو درد بھولا ہوتا ہے لیکن کیوں کر رہے ہیں کیونکہ یہ کتاب ختم ہوگی تو کوئی اور شروع کریں گے اب مجھے ہر روز گزرتا ہے تو میں کہتی ہوں میری زندگی کا ایک دن اور چلا گیا ایک دن اور چلا گیا اور جتنے میں نے کام سوچے ہوئے ہیں ان کے لئے اگر میں پلاننگ نہیں کروں گی کام نہیں کروں گی تو وہ خود سے کیسے ہوں گے اگر میں یہ لے کے بیٹھ رہوں آج بھی طبیعت حراب ہے اب یہ نہیں پڑھا سکتے اب یہ نہیں ہو سکتے تو جتنے بھی دنوں کی منصوبہ بندی ہوتی ہے ان سب میں میں یہ دیکھتی ہوں کونسی چیز بڑے فائدے کی ہے لوگوں کے بھی میرے بھی آخرت کے کیسے کرنا چاہیے اب اگر ہم نہ پڑے یہ قوت ادراک کو مضبوط کرنے کے لئے کتاب پڑی ہے نا ہم نے جن لوگوں نے تقریباً ساری پڑی ہے انہوں نے خود اپنے اندر یہ ڈیفرنس محسوس کیا ہوگا کہ بہت سی چیزوں کے بارے میں آنکھیں کھل گئی ہیں جو پہلے سمجھ نہیں آتی تھی مجھے تو قرآن پاک کی کئی آیتوں کی تفسیر ہی اس کتاب سے صحیح سمجھ آئی ہے اس کو پڑھاتے ہوئے سمجھ آئی ہے تو اس سے اور بہت سے چیزوں میں ڈیسین لینے آسان ہوگئے آپ کو پتہ ہے جب بھی ہمیں کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو اس میں ترہ ترہ کے پریشرز ہوتے ہیں ہم پر اولاد کی طرف سے پریشرز دوستوں کی طرف سے پریشرز معاشرے کی طرف سے پریشرز خود اپنے نفس کے اندر سے کئی قسم کے تو ان سب میں پھر انسان سب کو پیچھے دکیل کے وہ کرے جو آخرت کے فائدے کا ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے چھوٹی سی تعویل آپ کو بٹھا دے گی چھوٹی سی کسی کی بات آپ کو پیچھے کر دے گی اس راستے سے ہٹا دے گی تو قوت ادراک کی مضبوطی کے لئے علم میں اضافہ ضروری ہے اقل مندوں کی مجلس ضروری ہے سفر ضروری ہے سفر وسیلہ زفر ایک جگہ رہنے میں بڑا آرام ہے روٹین میں ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں آپ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں جب میں کہیں بھی جاتی ہوں جب مجھے کہتا ہے کہ میرا ایمان بڑھ گیا ہے آپ کے اس لیکچر سے یا آپ کو مل کے تو میں کہتا ہے میری قیمت وصول ہو گئی ہے میرا یہاں آنا فائدہ کا ہو گئی ہے میری ساری تکلیف کی قیمت وصول ہو گئی کیونکہ پڑھتو وہ لوگ ایسے ہی رہے ہیں اگر میں کسی کے ایمان میں اضافے کا ذریعہ ہوں تو میرے لئے تو بہت خوش قسمتی کی بات ہے یہ چیز مجھے اٹھا بٹھاتی ہے پھر ہمت نہیں بھی ہوتی تو پھر اور ہمت کرتی اور پش کرتی چلے تھوڑا سا اور ایک قدم اور سری کوئی بات نہیں یہ ساری چیزیں یہ ساری چیزیں مل کر آپ کو فیصلہ کرواتی ہیں کہ آپ نے اپنے لئے کیا کرنا ہے آپ دیکھیں ہر شخص اپنے فائدے کی بات سوچ رہا ہوتا ہے ہر کوئی اپنا فائدہ سوچ رہا تھا میرا فائدہ قسم ہے میرا فائدہ قسم ہے یہ بھی کھینچہ تانی ہوتی ہے پھر وہ آپ کو مشرف بھی وہ دیتے ہیں جس میں ان کا فائدہ ہوتا ہے آپ کا نفس بھی آپ کو وہی مشورے دے رہا ہوتا ہے جس میں نفس کا فائدہ ہوتا ہے تو پھر ان سب نفسانی پریشر سے اوپر یہ اللہ نے اقل رکھی ہے نا ایک یہ اگر پختہ ہوگی مچور ہوگی قوت مضبوط ہوگی قوت ادراک تو آپ بہتر فیصلے کر سکیں گے پھر کہ مجھے یہ کرنا ہے I have to do یہ رکاورٹ ڈالتا ہے خبر در بیٹھ دو یہاں کام کا روپنا یہ کرنا ہے مجھے تم نہیں مجھے روک سکتے کرنا ہے مجھے یہ کام دنیا میں کوئی بھی مجھے نہیں روک سکتا کرنا ہے مجھے یہ کام جو بھی آپ نے اپنی نیکی کا آخرت کا کچھ بھی رکھا ہوا ہے یہ کرنا ہے یہ کیسے ہو سکتا کہ نہ کیا جائے کرنا ہے اس کو اس کے در سے نہ کرے اس کی وجہ سے نہ کرے اس کی خاطر نہ کرے نہیں کرنا ہے کیونکہ میری آخرت اسی میں میری آخرت کا فائدہ اسی میں جب انسان کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ جا کر کسی قیمت کے فیصلے ہوتے ہیں بعضوں کو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجے رہتے ہیں اس نے یہ کیوں کہہ دیا اس نے وہ کیوں کر دیا ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ان سارے کہنوں کہلانوں کی باوجود جو ہم کر رہے ہیں وہ بہت ویلیوبل ہے یہ میری آخرت کے لیے بڑا فائدہ مند ہے ایک چیز کو چھوڑ کے بھاگتے ہیں آگے جاتے ہیں اس سے بڑی مشکل پڑی ہوتی ہے کون تک فرار حاصل کرے گا انسان کس کس سے بچے گا کس کس کو بلیم کرے گا خود اپنے پر بلیم لے اور جو کرنا وہ کرے جو اس کی آخرت میں ہمیشہ کے فائدے میں اختیار کی نئے ایک لیمٹ ہے امتحان اسی لیمٹ کے اندر کا ہے کہ جتنی اللہ نے لیمٹ اس کے لیے رکھی تھی وہ اس نے استعمال کی یا نہیں یعنی جتنے اس نے آپ کو پیسے دیئے تھے وہ آپ نے لگائی یا نہیں جو آپ کے پاس ہے نیک اس کے آپ کے اوپر پوچھ لیں ٹھیک ہے اس سے آگے اللہ تعالی نے ہر چیز کے ایک باؤنڈری رکھی ہوئی ہے ہر چیز ایک حد کے اندر ہے کوشش بھی حد کے اندر ہے ٹھیک ہے لیکن امتحان کہاں ہے جہاں آپ کی حد ختم ہوتی بس وہاں تک اس سے آگے کہ نہیں آپ چل سکتے ہیں تیر سکتے ہیں اڑ نہیں سکتے آپ سے پوچھ نہیں ہوگی کہ کیوں نہیں اڑے تھے ٹھیک ہے تو کوشش آپ نے چل کے بھی کرنی ہے تیر کے بھی کرنی ہے ہاں جی آپ فرمائیں حدیث میں آتا ہے کہ ایمان کی ساٹھ سے اوپر شاخے ہیں تو اس ٹوپک پر آپ نے بڑا اچھا ایمان اور یہ ادراک کو اکسپلین کیا ہوا تھا بخاری میں ہی کہ جو یقین ہے معرفت ہے قوت ارادی ہے یہ سب بالاخر جا کے ایمان کے ہی عجزہ ہیں اور اسے کی تکمیل کے لئے استعمال ہوتے ہیں صحیح اوکے جزاکم اللہ خیرہ سبحانک اللہ و بحمدک نشہدو اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ